ہلو واتس اپ کائیز ویری گوڈ ماننگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم پھر سے کھیل رہے ہیں کاف فوسیل سیمولیڈر ان پی سی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے پی سی پرچیس کر لیا ہے گائیز تو مطلب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں گیم کو اور آج میں اس شو روم کو کرنے والا ہوں اپ گریڈ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کے سامنے ہی جو کروں گا وہ میں آپ کے سامنے ہی کروں گا تو آج ہم اپنے شو روم کو کریں گے اپ گریڈ جو میں نے یہ تھوڑی سی ایکسٹینشن کی تھی زیادہ گھاڑیاں کھڑی کرنے کے چکر میں اس کو اور بھی زیادہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اپ گریڈ ٹو تک تو ہوا ہوا یہ ہم کریں گے اس کو اپ گریڈ ٹری جو کے ون ملین ڈالر میں ہوا ہے مطلب بہت مہنگی بات چیز ہونے والی ہے تو یہ چیک کریں یہ ایریا ہو چکا ہے ایکسٹینڈ اب مجھے یہاں پہ سب سے پہلے تو فلورنگ کرنے پڑے گی فٹا فٹ سے یہاں پہ کر دیتے ہیں فلورنگ سٹارٹ یہ چیک کریں آپ یہاں پہ ہم کرتے ہیں یہ فلورنگ سٹارٹ تو فلورنگ فٹا فٹ سے فلورنگ پوری کرنے کے بعد ہم نپٹاتے ہیں اس کو فلورنگ کو فٹا فٹ سے اوکے یہ آپ چیک کریں صرف اپ گریشن میں چیک کریں گائی اس مطلب کے بینہ لیک کے کتنے وی آئی پہ کتنا جلدی جلدی ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو یہ چیک کریں آپ یہاں پہ یہ فلورنگ ہم کرتے ہیں آگے چلتے ہیں فٹا فٹ سے اور یہ فلورنگ کو ہم پورا کرتے ہیں فٹا فٹ اوکے تو یہ فلورنگ یہاں پہ تھوڑا سا انیس بیس ہے یہاں پہ آپ اینڈ ڈاؤن ہے فلورنگ لیکن وہ ہم اینڈ میں بلکل سیٹ کر دیں گے کیونکہ اینڈ میں ایک ساتھ پتہ لگ جائے گا کہ مطلب کہاں کمی آئے تو وہاں سیٹ کر دیں گے تو یہ چیک کریں یہ شروع شروع میں اوکے تو اینگل بنا رہا تھا میں تاکہ کام سپیڈ میں کر سکوں اور یہ چیک کریں آپ فلورنگ مطلب بہت زیادہ سپیڈ میں کام ہو رہا ہے یہ فٹا فٹ سے ہم کرتے ہیں اس فلورنگ کو پورا مطلب یہ بہت زیادہ یوج ہونے والا ہے یہ جو شوروم ہے بہت زیادہ بڑا ہونے والا ہے تو یہاں پہ یہ فلورنگ کو ہم کرتے ہیں پورا فٹا فٹ سے اب بھائی کتنی کٹو کٹ جگہ ہے تو یہ ہو چکی ہے رات مطلب رات ہو چکی ہے تو اندھیرہ ہو چکا ہے یار ان لوگ کو تھوڑا سا لائٹس وائٹس کا سسٹم دینا چاہیے لائٹس وائٹس کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ تو لائٹس کا سسٹم ہونا چاہیے تھا لیکن چلے کوئی نہیں اب رات ہو چکی ہے تو دن تے انتظار کیے بینا ہی رات میں ہی کام کو ہم جارے رکھیں گے اور رات اور رات شوروم کو کر دیں گے بڑا اور ایکسٹینڈ وائی پی طریقے سے ڈیکور کرنا ہے بھی تو تو فٹا فٹ سے یہاں پہ اس کی فلورنگ پوری کرتے ہیں ارے کہاں ٹک رہا ہے اوکے تو یہ فلورنگ ہو چکی ہے اس سائٹ کی پوری یہاں پہ تو لگ نہیں رہا کیونکہ یہاں پہ پوری جگہ نہیں ہے ہمیں تھوڑی سی ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس سائٹ پہ جا کے وہ آلی سائٹ جو تھوڑی سی بچی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں پورا اوکے تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی سائٹ رہتی ہے تو اس سائٹ کو بھی ہم بلکل کمپلیٹ کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے مطلب اس کی سپیڈ اتنی اچھی ہے کہ اس میں مطلب فاسٹ فاورڈ وغیرہ کرنے کی اور مطلب کسی جیس کی کوئی نیڈ نہیں ہے یہ چیک کر رہے آپ تو یہاں پہ ہی فلورنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ تو مجھے سب سے پہلے تو یہ ریلنگ ہٹانی پڑے گی تو ریلنگ کو کریں گے یہاں پہ یہ فینس لگی ہوئی ہیں اس فینس کو میں کروں گا ریموو یہاں سے کیونکہ یہ فینس بیچ میں آتی رہیں گے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے مجھے یہ فینس ہٹانے ہی پڑیں گی کیونکہ یہ فینس بیچ میں ہی آ رہی ہے ارے بھائی یہاں پہ لگ جا اجیب ہے یار گھومی نہیں دی روٹیٹ نہیں ہو پا رہی چلیں کوئی نہیں اس کو ہم تھوڑا سا یہاں کر دیں گے اوکے تو یہاں فرنڈ سے ہم ہٹا دیتے ہیں فینس کو اور ساری فینس کو ہم کر دیتے ہیں سائٹ پہ تو یہاں پہ یہ فینس ہو چکی ہے سائٹ پہ ویسے کہ اس سیم ہم یہاں پہ بھی کریں گے کہ یہ فٹا فرسی یہاں ساری فینس کو میں کر دوں گا یہاں سائٹ پہ مجھے لگ رہا یہ فینسس مجھے یہاں سے بھی ہٹانی ہی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ گلاس وال آئیں گی تو جب گلاس کی وینڈوز وغیر آئیں گی تو یہ سب چیزیں مجھے ہٹانی پڑے گی اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آفیس روم جو ہے میرا اسے میں لے جاتا ہوں تھوڑا سائٹ پہ لیف سائٹ پہ یہ ابھی سینٹر میں ہے نا تو سینٹر سے ہٹا دیتے ہیں گائز اور اس کو لیف سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ چیک کریں مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ فینسس ہٹانی ہی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ آفیس کی مجھے وال لگانی ہے تو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ لیف سائٹ پہ آفیس رکھوں اپنا اور باقی جو ایریا ہے وہ میں کار پارکنگ کے لیے رکھوں پورا شوروم اپن رکھوں اور یہ جو آفیس والا ایریا ہے وہ میں لے جاتا ہوں سائٹ پہ اور مجھے آفیس روم بھی بہت زیادہ وی آئی پی بنانا ہے جاہر سی بات ہے جب لگزری کار شوروم ہے تو اس کو آفیس بھی تھوڑا سے وی آئی پی ہونا چاہیے تو یہاں پہ فٹا فٹ سے یہ فینسس کو میں کر دیتا ہوں یہ پیچھے لگانے سے بہتر ہی کہ میں اسے ڈیلیٹ کر دوں لیکن چلیں ڈیلیٹ بات میں کرتے ہیں پہلے یہ ساری والز میں لگاتا ہوں ادھر تو یہاں پہ اور بھی جیدہ ہٹانی پڑے گی فینسس لگ جا بھائی اوکے تو یہ چیک کریں یہاں پہ فٹا فٹ سے اس کی روف لگا دیتے ہیں تاکہ مجھے اندر کا دیکھے اور میں آرام سے کام کر سکوں ابھی میں کام نہیں کر پا رہا تو یہاں پہ میں روف ہٹا چکا ہوں اور یہاں پہ یہ فٹا فٹ سے روف کو کر دیتے ہیں یہاں پورا اور باقی جو سامنے وینڈو ہے وہ بھی مجھے وینڈو لگانی پڑے گی لیکن اس سے پہلے مجھے یہ فینسس ہٹانے ہی پڑیں گی ڈیلیٹ ہی کرنے پڑیں گی کیونکہ یہ فینسس ویسے بھی سامنے کے کوئی فائدہ نہیں بنتا تھا تو اسے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے میں ڈیلیٹ ہی کر دوں اوکے تو یہاں پہ زیادہ بڑا روم نہیں بنائیں گے بس اتنا بہت ہے تو یہ سوفے وغیرہ یہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں اوکے تو یہ سارے سوفے میں کرتا ہوں یہاں پہ سیٹ اور سوفے اور لگاؤں کے نہ لگاؤں لیکن اتنے سوفے بھی مجھے لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ تو یہ سوفا میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ اور باقی جو دوسرا سوفا ہے یہ سوفا یہاں پہ سیٹ کیوں نہیں ہو رہا بھئی سیٹ ہو جا کیا چکر ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا روٹیشن پتہ نہیں چلی کہ روٹیٹ کیسے ہوتا ہے لیکن چلیں یہ سوفا یہاں لگے گا اوکے ہو گیا یہ روٹیٹ اور یہ سوفا ہم لگائیں گے یہاں پہ اور یہ دوسرا سوفا لگائیں گے روٹیٹ کر کے یہاں پہ تو یہ سوفا یہاں پہ ہو چکے ہیں پلیس ہو چکے ہیں اب بیچ میں ٹیبل رہتی ہے وہ ٹیبل بھی مجھے لگانی پڑے گی تو یہ سوفا یہاں پہ یہی لائن اپ تو صحیح ہے بس تھوڑی سی گڑھ بڑھ دکھنے میں گڑھ بڑھ ہے باقی لگ تو بلکل ٹک ٹاک رہے ہیں تو یہ سوفا ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ پلیس اور اب باری ہے ٹیبل کی تو فٹا فٹ سے ہم اٹھاتے ہیں ٹیبل کو اور اس کو سینٹر میں لگتا ہوں اس سے پہلے یہ ایک سوفا رہ گیا ہے جو سائٹ بھی لگے گا تو اس سے ہم لگائیں گے یہاں سائٹ بھی تو اوکے یہاں پلیس کرو بلکل یہاں پہ اوکے تو یہ سوفا ہو چکا ہے یہاں پہ پلیس اوکے تو اب یہاں بیچ میں لگے گا ٹیبل تو فٹا فٹ سے ٹیبل کو اٹھاتے ہیں ٹیبل کو بھی کرنا پڑے گا روٹیٹ اور ٹیبل لگ دیتے ہیں ہم یہاں پہ اوکے بیسٹ ہو گیا تو مطلب یہ جگہ ٹھیک تھاک ہے سوفے کی بیٹھنے کی اور سب چیز ہوگی تو اب باقی بچہ ہے یہاں کی وال اور یہ بورڈ بھی لگا دیتے ہیں کاف و سیل کا جو شوروم کے بالکل فرنڈ پہ لگائیں گے تاکہ شیشے سے باہر دکھتا رہے تو اس کو بھی تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے ابھی ایسے مزا نہیں دے رہا ہے تو یہ یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں اب بچہ ہے کمپیوٹر ٹیبل تو فٹاور سے اٹھاتے ہیں کمپیوٹر ٹیبل کو اور ٹیبل کو بھی اندر فکس کر دیتے ہیں پھر بعد میں ہم سارے والز اگرہ پوری کر دیں گے تو ٹیبل کو لگائیں گے ہم یہ والی سائٹ پہ یہاں پہ تو یہ ٹیبل ہو چکا ہے یہاں پہ پلیس اندر 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 اتنا بڑا آفیس چنے سہی ہے یہاں پہ ایک اور وال لگی گی تو مطلب یہ کور ہو جائے گا تو فٹاور سے یہاں پہ اب میں والز لگانا شروع کرتا ہوں کیونکہ یہاں جو وہاں کا روم ہے وہی یہی ٹرانسفر کر رہا ہوں وہ روم تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن میں اس کی چوڑائی کم کر دوں گا تو برابر ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ بس یہ ایک ششہ لگا دے اب میں یہاں پہ اس کو راؤنڈ آباؤڈ موڑ دوں گا تھوڑا سا اوپر جا کے سیٹ کرنا پڑے گا تک انگل چینج ہو جائے تو اوکے تو یہ لگا دیتے ہیں وال یہاں پہ بس یہ ہمارا آفیس روم ہوگا اور باقی دو وال یہاں پہ لگاؤں گا ایک ادھر اور ایک ادھر یہاں پہ یہ لگ گئی اور ایک اور وال اٹھاؤ اور وہ لگائیں گے اس کے بلکل برابر میں ایک اور وال اوکے یہاں پہ اب میں بس دو وال سامنے کے سیٹ لگاؤں گا تو روم پورا ہو جائے گا تو یہ اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں اوکے یہ لگاتے ہیں دیکھو یہ مجھے پرچیس کرنے کی ضرورت نے پڑی اب یہاں پہ بچ گئی تین والز کی جگہ تو یہاں پہ یہ وال ایک کام کرتے ہیں شیشہ لگاتے ہیں بیچ میں تاکہ ایک شیشہ رہے اور اس وال کو لگاتے ہیں یہاں پہ یہ چیک کریں تاکہ پیچھے کا لک آفس سے بھی پورا شوروم دیکھتا رہے تو یہاں پہ یہ وال لگا کے ٹرائے کرتے ہیں یہاں سے یہ اٹھاؤ اور یہاں پلیس کرتے ہیں یہ وال لگ چکی ہے لیکن مجھے یہاں کچھ مزا سا نہیں آرہا یہ وال مطلب پوری بند بند ہو رہا ہے اندر سے روم تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ بھی گلاس والا سسٹم لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ اٹھانا پڑے گا یہ مزا نہیں آرہا یہ ساری والز ہم کر دیں اوکے تو اب یہاں پہ یہ والز ہو چکے ہیں اوکے تو یہاں پہ جو میں لگاؤں گا یہی شیشہ والی ونڈو لگاؤں گا تاکہ آفیس سے بھی پورا شو روم دیکھتا رہا ہے اور شو روم سے پورا ہی آفیس دیکھتا رہا ہے تو یہ جو اوپر کی روف تھی وہ فٹا پر سے میں ہم میں کر دیتا ہوں اس روف کو پورا یہ چیک کریں آپ یہاں پہ جو لگانی ہے وہ مجھے وال لگانی ہے تو روف دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک اور روف لگانی پڑے گی اور باقی یہ دو روف کو کر دیں گے ہم ڈیلیٹ اوکے تو یہ ہو چکا ہے ہمارا تقریباً آفیس تیار ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے سیدھے ونڈو پہ اور یہاں پہ ہم چینج کریں گے ونڈوز ونڈوز میں ملے گا مجھے جی تو ونڈوز میں جا کے یہ سب سے پہلا والا جو ہے یہ یہ اوکے تو یہ لگا جاتے ہیں فٹا فٹ سے یہاں پہ پلیس نہیں ہو رہا تو مجھے لگ رہا سوفا تھوڑا سا اندر کرنا پڑے گا یہ سوفے کی وجہ سے ہی ہو رہا تو سوفے کو تھوڑا اندر کر دیتے ہیں اوکے اب لگ جائے گی اب اٹھاتے ہیں اس کو اور یہ ہو گا ایک پلیس یہ ہو چکا ہے آفیس ریڈی آپ کے بھائی کو آفیس چیک کریں مطلب یہ آفیس روم جو سائٹ پہ بنا ہوا ہے یہ آفیس روم رہے گا اور باقی جو ایریا ہے وہ مطلب میں نے کار پاکنگ کے لئے رکھا ہوا ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ جیز ورلڈ کا جو آپشن ہے وہ میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ ابھی کے لئے فلائل مرنہ میرے دماغ میں کچھ اور بھی چل رہا ہے اس کے اوپر کچھ موڈیفیکیشنز کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے کر لیتے ہیں شوروم کی جو باؤنڈری وال ہے نا وہ پہلے ہم شیشے کی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بنانا تو گلاس کا یہ ہے لگزری جو مطلب لک آتا ہے وہ گلاس وال میں ہی آتا ہے تو یہ شوروم کا آپ جگہ چیک کر سکتے ہیں مطلب بہت بڑا ایریا ہے مطلب یہ جگہ کا تو یہاں فٹا فٹ سے یہ ریلنگ کو مجھے کرنے پڑی ہے کیونکہ اب یہ ریلنگ مجھے مزا نہیں کر رہی اس کے ساتھ تو اب میں جاؤں گا یہاں پہ ڈیلیٹ کرنے اور یہ ساری ریلنگ میں کر دوں گا ڈیلیٹ کیونکہ ریلنگ اب مزا نہیں دے رہی تو فٹا فٹ سے کرتے ہیں ریلنگ کو ڈیلیٹ تاکہ یہ ریلنگ بیچ میں نہ آئے تو اب میں لگانا شروع کروں گا مطلب گلاس کی والز بستی چیزیں میں لگاؤں گا ہی نہیں تو یہاں پہ یہ لگیں گی گلاس کی والز یہ چیک کر رہے بھائی مہنگی بات چیز ہوگی ہے آپ صرف شوروم کا لک دیکھے گا یہ جو میں شوروم بنانے والا ہوں مطلب بہت ہی عالی قسم کا بنانے والا ہوں اور بہت ہی زیادہ یوج بنانے والا ہوں تو اسے ساب سے میں اندر گھاڑیاں بھی پاک کروں گا جب ٹینچن لینے کے بات نہیں ہے اب آپ کے بھائی نے مطلب پی سی 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 لے لیا ہے مطلب بھینگ بھینگ کی کوئی ٹینچن نہیں ہے پہلے تو میں خود بیزار ہو کے مطلب ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ اتنی زیادہ لیگ اور اتنی زیادہ ہنگ ہوتا تھا کہ مطلب مزا ہی نہیں آتا تھا تو اب یہ ہنگ والا سسٹم جو ہے وہ چکا ہے ختم تو اب فٹا پر سے یہاں پر یہ بھائیس کو ہم پورا کرتا ہے یہ چیک کریں آپ سے بھی سپیڈ چیک کریں بینا لیک کے مطلب بہت اچھے سے اور یہ ماؤس کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے بھائی موبائل میں ایسے کنٹرول نہیں ہوتا تھا جیسے یہ کنٹرول ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ والز ہو چکی ہیں کمپلیٹ اب اس کو ٹرن آباود راؤن آباود کھومنا پڑے گا تھوڑا سا اور ایک وال میں نے تھوڑی سی والز بھی تھوڑی سی آگے پیچھے لگی ہیں لیکن کوئی بات نہیں جب میں اس کی جو اینڈ میں جا کے جب اس کا اپنا فلور میں سیٹ کروں گا تو یہ والز بھی سیٹ ہو جائیں گی تو یہاں پہ فٹا فٹ چلتے ہیں یہ موف تھوڑا سا کرنا تھا سیٹنگ کرنی تھی یہ ہو چکی ہے اب اندر کی سائیڈ یہ چیک کریں یہ جو بیچ میں آ رہی ہے نا یہ تھوڑی سی لائن اپ جو ہے نا یہ تھوڑا سا آؤٹ ہے اس کو میں بعد میں سیٹ کر دوں گا وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ونڈوز جو ہیں یہ میں پوری کرتا ہوں تو یہاں کی ہو چکی ہے کمپلیٹ اور اب چلتے ہیں تھوڑا سا فرنٹ پہ اور میں سوچ رہا ہوں یہاں اوپر جو روم بناوں یہ تھوڑا سا ڈبل یہ چیز تھوڑا سا اوچا بناوں کیونکہ پچھلی بار جو میں نے موبائل میں اپنے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے اپگریٹ کیا تھا تو مطلب یہ ایک ہی شیشے کا میں نے فرسٹ فلور رکھا تھا تو مطلب بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ سر پہ آ رہا ہے تو یہ میں تھوڑا سا اوچا کر دیتا ہوں اس کی میں اچھا تھوڑی اوچی کروں گا تاکہ شو روم اندر شو روم کے اندر انٹر ہو تو مطلب شو روم تھوڑا سا اندر سے یوج لگے تھوڑا سا اوچا لگے اور تھوڑا سا خلا خلا لگے سپیس ہو ونہ تو ایسا لگتا ہے مطلب سر پہ بالکل کنجسٹڈ لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں سوچ سمجھ کے ہی بنا رہا ہوں اور یہ چیک کریں ایک ایک وال اوپر اور لگا رہا ہوں اور یہ جو پہلا فلور ہوگا گراؤنڈ فلور وہ اتنا ہی اوچھا ہوگا اب جب سیکنڈ فلور بناؤں گا تو پھر میں اس سے اوپر لے کے جاؤں گا مطلب یوش تو ایسی ہی بنے گا یہ چیک کریں یہاں پہ یہ میں شیشے دبل ونڈوز لگا رہا ہوں پھر اس کے اوپر میں جا کے روپ لگاؤں گا تاکہ یہ چھت اتنی ہی اوچھی رہے تو یہ ٹینشن لے لیں آپ کے سامنے ہی بنا رہا ہوں یہ چیزیں اور میں اتنا سوچ سمجھ کے نہیں بنا رہا مطلب جو بناتا جا رہا ہوں اور جو آئیڈیاز میرے دماغ میں آتے جا رہے ہیں وہ میں اپلائے کرتا جا رہا ہوں تو یہاں پہ ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ مجھ سوچی گا کہ میں اتنا سوچ سمجھ کے اور پلان کر کے بنا رہا ہوں مطلب اہم ہی بنانے لگ گیا ہوں تو چلو یہ یہاں پہ یہ پورا کرتے ہیں فٹا فٹ سے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ اتنی دیر میں تو میں بھی اپنے دماغ تھوڑا سا چلائی رہا ہوں کہ آگے کرنا کیا ہے تو یہاں پہ ایک گلاس یہاں لگاتا ہوں ایک اس کے اوپر لگاتا ہوں اور یہ جو بیچ میں جگہ ہے وہ میں نے اپنے ڈورز کے لئے چھوڑی ہیں اب میں آفیس کے اوپر کیا کروں سوچ رہا ہوں آفیس کے اوپر یوں ٹان آباؤٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آفیس ہاں ایسے کر دیتا ہوں یہ چیز آفیس کے اوپر یہاں کر کے اور یہ پارٹ میں یوز نہیں کروں گا مطلب یہ بہار سے صرف شو کے لئے رکھا ہے میں نے یہ والا جو ایریا ہے اوپر کا یہ صرف بہار سے لک دے گا اور یہاں پہ میں تھوڑے سا ڈیکوریشن وغیرہ کر دوں گا تو مطلب بہت زیادہ پیارہ لگے گا تو یہاں پہ یہ ہو چکا ہے پورا تو اس کے اوپر چھت لگ جائے گی باقی ٹینچن والی بات نہیں ہے یہاں پہ میں تھوڑے سا ڈیکوریشن وغیرہ کر دوں گا اور میں سوچ رہا ہوں یہ جو بورڈ ہے نا یہ بورڈ مزا نہیں دے رہا تو یہ بورڈ مجھے یہاں سے ہٹا کے نیچے لگانا پڑے گا اور پھر اینڈ میں دیکھوں گا کہ اوپر لگا دوں گا تو اس سے پہلے تو میں پٹا پٹ سے روپ لگا دیتا ہوں یہ روپ پٹا پٹ سے پوری کر دیتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا کہ یہاں بورڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پٹا پٹ یہ کام ہوتا ہے یہ چیک کریں روپ لگنے کا کام یہ چیک کریں پٹا پٹ سے یہ روپ کام کرتے ہیں پورا اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ مطلب کے آگے اور کیا کرنا ہے یہ روپ لگ رہی ہے تب تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل ایگن پر ضرور کلک کرئے گا تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گا مطلب اب ایسی آگیا ہے تو گیمز بھی آپ وی آئی پی آئیں گے آپ کے پاس تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو نیکسٹ گیم پلے ڈالوں تو وہ تھوڑا سے جی ٹی اے کا ڈالوں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتا ہے کہ میں جی ٹی اے کا گیم پلے ڈالوں کہ نہ ڈالوں کہ یہی کاف سیل کا ڈالوں تو یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتا ہے کہ آپ کو مطلب کیا دیکھنا بسند کریں گا تو یہاں پہ فٹا فٹ سے ہم کرتے ہیں روپ کو پورا اب یار جلدی کرو یہاں پہ تو میں خود لگاتے لگاتے بہت رہا ہوں لیکن گائز ایریا بہت بڑا ہے یہ شوروم کا اس وضع سے اتنا ٹائم لگ رہا ہے مانا اتنا ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ شوروم کا جو ایریا ہے وہ دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے لیکن جب اندر میں ایک دو گاڑیاں جب اندر انٹر کروں گا اس کے بعد ہی آپ کو پتا لگے گا کتنا یوز ایریا یہ تو مطلب یہاں پہ فٹا فٹ سے کرتے ہیں اس روپ کو پورا اوکے تو یہ سائیڈ مینجر چھوڑی ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا دماغ چلا رہا ہوں مزا آئے گا ونہا مزا تھوڑا سا آنے رہا ابھی لیکن چلے ٹرائے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہاں پہ فٹا فٹ سے کرتے ہیں روپ کو پورا یہاں پہ تھوڑا سا بچ گیا بچ تقریبا آلماسٹ ہو چکا ہے تو فٹا فٹ سے یہ روپ کو ہم کرتے ہیں پورا یہ تو شکر کرو کہ یہ پی سی ہے اور ماوس ہے تو اتنی فٹا فٹ جا کے یہ ساری چیزیں پلیس ہو رہی ہے ونہ موبائل میں تو بھائی یہاں پہ میرے دو تین دن نگل جاتے یہ کام کرنے میں کیونکہ موبائل میں مطلب ایسا ہوتے کہ مطلب کنٹرولنگ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتے ہیں ہر چیز کی کنٹرولنگ بہت مشکل ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماوس ہوتا ہے تو ماوس بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کنٹرول کرنے میں اور بہت ہی یوزر پینڈلی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ کام پٹا پٹ سے ہو رہا ہے تو یہ یہاں پہ روپ میری ہو رہی ہے یہاں پہ کمپلیٹ بس یہ دو رہتی ہیں لائنز اس کو کرتے ہیں پورا اور یہاں میں سوچ رہا ہوں کہ آفیس کے اوپر میں کیا کروں گا کچھ نیا کرنے کا سوچ رہا ہوں مطلب یہ سب چیزیں تو آل موسٹ سب کرتے رہتے ہیں اور میں آفیس کے اوپر کچھ نیو ٹرائے کرنے کا سوچ رہا ہوں میرا دماغ چل رہا ہے لیکن ہم اپلائے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا اگر پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا گائز تو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں پہلے تو میں روف لگائی دوں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ دروازے لگاؤں کون سے دور لگاؤں میری سمجھ ہی نہیں آرے لیکن میں لکھ دیکھنا چاہتا ہوں شوروں کی کہ کیسی لگتی ہے یہاں سے اوکے لکھ تو بہت زیادہ عالی لگ رہی ہے تھوڑی سی گیپنگ ہے وہ مجھے گیپنگ بعد میں میں سیٹ کر دوں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے مجھے لگانا ہے دور اور اس کے دور بھی اتنے بکواس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے والے دور ملتے ہی نہیں ہے گائز تو مجھے چھوٹے چھوٹے ہی لگانے پڑیں گے تو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں یہ سب سے مہنگے والے لگاؤں جو سب سے اینڈ میں ہے سب سے مہنگے والے یہ دیکھیں یہ دور لگانے کا میرا دل چاہ رہا ہے اس کو لگاتے ہیں پلیس کرتے ہیں یہ چیک کریں دور چیک کریں آپ صرف بہت ہی زیادہ زبادہ لگ رہے ہیں یہ دور اور اوپر یہاں پہ گلاس سے اس جگہ کو ہم کمپلیٹ فینش کر دیں گے لیکن یہ فل ہونی پا رہا ہے یہاں پہ وال لگنی رہی گلاس کی کیوں نہیں لگ رہی یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ گائز اس دروازے کے اوپر یہ وال نہیں لگ رہی تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی تاکہ میں یہاں پہ ٹرائے کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملی اس وجہ سے نہیں لگ رہی اس دروازے کے اوپر نہیں لگ رہی ورنا تو لگ جاتی ہے یہ یہاں پہ گائز یہاں پہ نہیں لگ رہی تو اس کے لئے مجھے کوئی نہ کوئی جگاڑ سوچنا پڑے گا دیکھتا ہوں کہ کیا جگاڑ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے دور بھی نہیں لگ رہے تاکہ میں پورا دور کرتا تھا لیکن دور بھی نہیں لگ رہے تو اس کے لئے مجھے یہ دیکھیں یہ دور بھی اس کے اوپر نہیں لگ رہے کیونکہ یہ کافی بہت زیادہ بڑے اور یوز کسیم کے دور ہیں تو یہاں پہ یہ نہیں لگ رہے تو یہاں پہ کچھ اور ٹرائے کرنا پڑے گا تو کیوں نہ روف کے یہاں پہ دو تین پلیٹس لگا کے اور پھر شاید لگ جائے یہ نہیں لگ رہے گا یہ نہیں لگ رہے گا یہ چیک کر رہا ہے ہر لحاظ سے میں چیک کر چکا ہوں لیکن یہ نہیں لگ رہے تو اب میں یہاں پہ یہ یہ ری روف یہاں پہ روف میں لگا کے شاید لگ جائے نہیں لگ رہی گا اب مجھے اندر سے تھوڑا سا اپنا جوگاڑ چلانا پڑے گا دیسی جوگاڑ دیسی جوگاڑ لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل لیا گا گائز تو اندر کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ لگائیں گے ہم یہاں پہ یہ وال اوکے تو یہاں پہ روف لگائیں گے یہ والی یہ چیک کر رہے ہیں یہاں ایسے اور یہ چیز تو مجھے لگ رہا ہے یہ دروازے میں ایش ہوئے گائی اوکے لگ گئی بھائی اتنی مشکل ہو رہی ہے لگانے میں اوکے تو یہاں پہ یہ روف لگ چکی ہے اب اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں یہ پوری لائن کھینچ دوں اچھی لگے گی نہیں لگے گی لیکن میں پہلے لگا کے چیک کروں اوکے گائی تو اگلاس کی والز ہوں یہ چیک کریں لگ چکی ہے مجھے لگ رہا ہے اس کو سپورٹ کی ضرورتی جو اس کو نہیں مل رہا تھا لیکن اب اس کو سپورٹ مل چکی ہے گائز 이쪽 یہاں پہ یہ چیز پوری تو ہو گئی ہے لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے aventure لیکن یہ مزا نہیں دے رہا ہے یہ مجھے روف مجھے مزا نہیں دے رہی یہ روف مجھے ہٹانے ہی پڑیں گی لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ پہ لگا کے چیک کرتا ہوں کہ اس کی لک کیسے آتی ہے. صرف ایک لائن لگاؤں گا زیادہ نہیں لگا رہا صرف ایک لائن لگا کے میں چیک کروں گا کہ کیسے لگ رہی ہے. اوکی یہاں نہیں لگا رہا مزا نہیں آ رہا نہیں نہیں ایک ہی لائن لگا کے چیک کرتا ہے تو مجھے تو ایک لائن بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھے ہٹانے ہی پڑے گی restriction تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ 002 اگر میں ہٹاؤں گاahaha と energies مطلب یہþp van بھی مجھے لگ رہے ہے ہے کہ نہیں لگی آئی تنگ وال لگی رہ گئی ہے تو ٹینچن والی بات نہیں ہے وال تو لگا دیئے اوکے تو گائیز یہ دیسی جگاڑ میرا کام کر گیا ہے اور یہاں پہ یہ چیک کر چکے یہ وال لگ چکی ہے گائیز اب یہاں پہ مجھے اس کو میں لگا دیتا ہوں اس دروازی کے اوپر شوروم کے اوپر یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں یہاں پہ تو نہیں لگ رہا اور یہاں پہ پلیس ہو رہا ہے صرف تو دیکھتے ہیں جگاڑ کیا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ شیشے کی جو یہ دو وال ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہے اور یہ جو میں آفیس کے اوپر کچھ جگاڑ کرنے کا سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آفیس کے اوپر بھی میں شیشے کی یہ پورا روم بنا دوں جس میں کوئی انٹرس نہیں ہو سکتا اور کچھ ہو نہیں سکتا لیکن اس میں صرف ڈیکوریشن والے تھوڑے سے پیس رکھ کے فلاورز وغیرہ رکھ کے تھوڑے سے پلانٹس وغیرہ رکھ کے مطلب اس ایریا کو بھی بنا دوں مطلب وہ یوز میں نہیں آئیں گے صرف دیکھنے کے لیے ہوگا اور صرف لکس کے لیے ہوگا تو یہاں پہ یہ جو ڈیلیٹ کرنے پڑے گی جو ایکسٹر یہاں پہ لگی ہوئے تو یہ چیک کریں یہاں پہ یہ والز جو آگے پیچھے ہیں مجھے وہ بھی زیادہ سیٹ کرنے پڑیں گے بعد میں تو وہ ہم اینڈ میں سیٹ کریں گے اور دیکھ لیں گے کس کس چیزوں کی کیا کیا کمیاں آ رہی ہیں وہ میں بعد میں سیٹ کر دوں گا ابھی کے لیے مطلب میں اسی بھی ایک سٹرکچر تیار کر رہا ہوں کہ مطلب کیسا ہے باگے پرفیکشن تو ہم بعد میں فنیشنگ لے کے آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ چیک کریں یہ ڈیس بن جو ہے وہ اٹھا کے میں رکھ دیتا ہوں اس کونے پہ کیونکہ ڈیس بن کونے میں ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ اس اینٹر میں تو نہیں مزا کرے گا تو یہاں پہ کونے میں رکھ دیتا ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈیکوریشن میں مطلب کیا کیا سامان آ سکتا ہے تو یہاں پہ اوپر چلتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ والا ایریا جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ چیک کر رہا ہے آفیس روم بھی تیار ہو چکا ہے ایک دروازہ تو آفیس کے باہر پر لگا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں جو دوسرا دروازہ ہے وہ میں آفیس کے اندر اندر والی سائیڈ بھی لگا ہوں تاکہ شو روم سے بھی انٹر ہو سکو اور یہ گائز یہ چیک کریں یہ دروازے کام نہیں کر رہے مجھے پتا تھا نا یہ صرف یہ روف جو اوپر جو میں نے وال لگا یہ نا گلاس کی زبردستی کی یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ چیک کریں مطلب شو روم آفیس اوپن اوپن ہو رہا ہے لیکن میں شو روم کے باہر نہیں جا پا رہا تو اس کو یہاں پہ مجھے پھر سے چینج کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو مجھے یہ ڈور چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ڈور مجھے پتا ہے نا کام نہیں کر رہے اسی وجہ سے کام نہیں کر رہے کہ اوپر جو میں نے زبردستی کی جو یہ شیشی کی وال لگائی ہے نا اسی چکر میں یہاں کام نہیں کر رہے اور سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ ایک دروازہ لگانا ہے کیونکہ ایک دروازہ تو یہ ایک ہے باہر کی سائیڈ والا تو یہ جو باہر والا دروازہ ہے اس کو ہم اندر لگا دیتے ہیں اور باہر تھوڑا سا فینسی دروازہ رکھ دیں گے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اوکے تو یہاں پہ یہ والی وال جو ہے وہ یہاں لگا دیتے ہیں ابھی فلال کے لیے تو یہ ہو چکا ہے دن اور یہاں سے اب ان اور آؤٹ میں ہو سکتا ہوں آفس کے اندر اور یہ مجھے دروازہ مجھے لگ رہے ہیں ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے اتنے مہنگے دروازہ لیے تھے گائز مطلب پیسہ برباد لیکن چل ہے کوئی نہیں یہاں پہ فٹا فٹا شہر ہے یہاں پہ آفس کے اندر آت سکتا ہوں انہا پہلے تمہیں آئی نہیں پا رہا تو خس گیا تھا میں سوچ رہا تھا کمپیوٹر بھی آن ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اتفاق سے ہو گیا اب یہاں پہ ڈیلیٹ ہی کرنے پڑیں گے گائز اس کے علاوہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ چیک کر رہاں یہاں پہ مجھے ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ سب سے پہلے ڈور لگا دیتا ہوں آفس کا اوکی ڈور میں جا کے کون سا ڈر لگا ہوں یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ دوسرا لگا ہوں یہی اچھا لگ رہا ہے رائز مطلب تھوڑا سا لوگ آ رہا آفس والا لوگ آ رہا اوکی تو یہاں پہ لگ چکا ہے ڈور آفس میں انٹر ہونے کا اب میں شوروم بلکول یہاں سے بھی انٹر ہو سکتا ہوں اور شوروم کے اندر سے بھی انٹر ہو سکتا ہوں تو دو دروازے لگ چکے ہیں اب یہ والے ڈور جو نہیں کھل رہے مجھے اس کا کوئی نہ کوئی جگاڑ کرنا پڑے گا تو اس کا جگاڑ تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ والے دروازے ہٹا کے مجھے دوسرے ڈور لگانے پڑیں گے یہ اتنے مہنگے ڈور لیے تھے لیکن یہ مہنگے تو ہیں لیکن یہ اتنے لک نہیں دے رہے یہاں پہ مجھے لگ رہے گلاس کے ہی دورز اچھے لگیں گے یہ والے دروازے لک نہیں دے رہے تو اس کو ہم کر دیں گے پیسہ تو برباد ہوئی چکا ہے لیکن چلے کوئی نہیں ایک کوئی ہم کر دیتے ہیں اگر ہم کر دیتے ہیں یہ اپن ہو گیا تو مطلب یہ والے دروازے کام کر رہے ہیں یہ والے نہیں کر رہے ہیں تو جو پچھلے دروازے ہیں ہے وہ بھی مجھے چینج کر کے یہی والے دروازے لگانے پڑیں گی یہی دور کام کر رہے ہیں تو چلتے ہیں پی سی پہ اور فٹا فر سے ان دروازوں کو بھی ڈیلیٹ کر کے دروازوں کو کرتے ہیں چینج تو فٹا فر سے ان دروازوں کو چینج کر کے اور یہ والے دروازے لگا دیتے ہیں تین دروازے بہت ہیں تو یہاں پہ یہ شوروم کا تھوڑا بہت جو فرنٹ ویو ہے وہ الیویشن تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ محنت لگ رہی ہے شوروم کو ڈیکوریٹ اور شوروم کو مطلب تیار کرنے میں بیلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگ رہے لیکن جو بھی تیار ہوگا مطلب بہت زیادہ آلہ ہوگا اور ابھی صرف میں جگہ گھیر کے میں نے صرف گلاس کی وال وغیرہ لگائی ہے ابھی شوروم میں بہت کچھ باقی ہے میں اندر کچھ نئی چیزیں ٹرائے کروں گا وہ میں تھوڑا سا بھی دماغ لگاؤں گا کہ مجھے کن کے چیزوں کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں میری ضرورت لگ رہی ہے میں ضرورت کے مطابق کی شوروم کو ریڈی کروں گا تاکہ مطلب اب میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کو ڈیکوریٹ تو ایک فلاور پاٹ یہاں لگاتا ہوں ایک پاٹ میں یہاں لگا دیتا ہوں یہ ڈیس بن کے پاس تاکہ ڈیس بن چھپ جائے اور یہ یہاں پہ پلیس ہو چکا ہے گائز مطلب یہ یہاں پہ تاکہ شکر میں یہاں پہ پلیس کر دیا اور دوسرا کرتا ہوں یہاں پہ یہ چاروں کونوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں میں اپنا فلاور پاٹ لگا دوں خوبصورت اللہ ی pak تھوڑا دیگر ہو جائے گا تو ایک فلاور پاٹ میں لگاتا ہوں اس کونے پہ تو یہاں پہ یہاروں کون اگر یہاں پھر یہ چیک کریں یہاں پی بہت پیارا سا لوگ ہو چکا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا اور تک کرنا ہے لیکن یہ میں سوچ رہا ہوں فلاور پوڈ رکھنے کے بعد یہاں پہ یہ جو دو ہورس ہے نا وہ کھڑے کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ line سا اور تک کرنے کی کوشش ہوگے تو یہ ہورس میں نے یہاں پہ رخوا ہے تو یہ ایک ہورس لگاتا ہوں یہاں پہ بلکہ یہاں تک دیکھیں کیونکہ وہاں پہ تو آفیس کا آن آن آف کا بورڈ لگا ہوئے تو اسے چپ جائے گا اور ایک ہورس لگاتا ہوں یہاں پہ اوکے تو یہ سٹیچو مطلب بہت ہی زیادہ آلہ لگ رہے ہیں مطلب بہت ہی زیادہ یونیک اور لگزری فیلاریس سے تو یہ والے ایڈیا تو ہو چکا ہے کمپلیٹ اور یہاں پہ فلاور پاٹ نہیں لگا ہوا بلکہ لگا ہوا ہے اب یہ جو آفیس کے اندر جو ایڈیا ہے نا یہاں پہ بھی میں فلاور پاٹ لگانے کا سوچ رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا پیارا لگے لوگ کا ہے تو یہاں پہ بھی ہم آفیس کے اندر بھی فلاورز لگاتے ہیں پہلے تو یہاں پہ یہ شیل لگا دیتے ہیں کیونکہ آفیس ہے تو یہاں پہ فائلز وغیرہ دکھنے کے لئے ایک شیل ف تو ہونے ضروری ہے جو ہر آفیس میں ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ایک شیل ف اور باقی سورفیو پہ کی تو ضرورت نہیں ہے باقی ہم لگا دیتے ہیں تھوڑا سر فلاورز تو ایک فلاور میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ اندر تو ٹیول تو یوز ہوتا ہے یہ باہر سے یوز ہوتا ہے تو باقی ایک فلاور ہم لگ دیتے ہیں یہاں پہ بلکہ یہاں پہ تو دکھ رہا ہے لکھ آ رہا ہے تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں اس کونے پہ بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ والے ایریہ جو پارٹ پہ بلکہ بین میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ دو تو لگ چکے ہیں یہاں وپر نہیں مزہ کریں گے گائز یہاں پہ مزہ کریں گے ای ایک پارٹ میں لگا آم یہاں پہ یہ کونے پہ یہی کونے پہ نگ Operation اور ایک لگاؤں میں اس کونے پہ اوکے تو یہاں پہ چار ہو چکے ہیں پورے اور بیچ میں لگا دیتا ہوں ہورس کو یہ چیک کر رہے ہیں جو میرا پلان تھا نا کہ میں نے کہا یہ والا جو پارٹ ہوگا وہ صرف دیکوریشن کے لئے یہ ہوگا جو صرف دیکھنے میں اور صرف لکس کے لئے ہوگا یہ چیک کر رہے ہیں لیکن اب میرے ایک اور دماغ چل رہا ہے کہ کیوں نہ اس بوٹ کو ہٹا کے اوپر کر دیا جائے پہلے اس کا لکس چیک کرتے ہیں کہ کیسا آ رہا ہے شوروم کا باہر سے یہ چیک کریں یہ ہورس چیک کریں تو یہاں پہ یہ چیک کریں کہ لوگ کیسا آ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ سا نہیں لگ رہا تو یہاں پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی اس جگہ کو کر دیتے ہیں پیک تاکہ بھائی دیسٹ ورس نہ ہے مٹی وٹی نہ ہو اتنا مہنگا سٹیچو لگایا اوپر تو میں سوچ رہا ہوں اس جگہ کو بھی کر دیتا ہوں پیک اور بورڈ کو لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا اور اوپر شاید اب بورڈ لگ جائے گا تو یہ بورڈ کو موف کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بورڈ کو موف کریں گے اوپر کی سائیڈ اب تو مجھے لگ رہا ہے یہاں بھی یہاں تو نہیں اوپر لگ جائے گا اوکے تو بورڈ لگ چکا ہے اوپر یہ بیسٹ ہو گیا اب میں لگاؤں گا یہاں پہ ونڈوز اوکے تو یہاں پہ ونڈوز نہیں لگ رہی مجھے لگ رہا یہ پوٹس کو مجھے تھوڑا تھوڑا پیچھے کرنا پڑے گا اسی کی وجہ سے والز نہیں لگ رہی یہ چیک کر رہا یہ پوٹس کی وجہ سے نہیں لگ رہی تو یہ مجھے یہاں پہ پوٹس تھوڑے سے پیچھے کرنے پڑیں گے اور پھر اسے روٹیٹ کر کے اس کی سیٹنگ بھی کرنے پڑے گی یہ بڑا مشکل گام ہے جب سیٹنگ سے میں مووو کر رہوں تو پورے مووو نہیں ہونا چایئے تو یہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب فڑا فٹسہ لگاتے ہیں وال کو اوکے تو یہ گلات청ی والا اب لگ دے گی یہ چیک کر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں آہ if guys بہت زیادہ حال大哥رہ اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے روپ اوکے ونڈوز نہیں والز میں جا کے waarوکے تو یہ دیکھیں اوپر کا پلوز بھی ہو چکا ہے سیدھا تاکہ اوپر گاڑیاں اگر کھڑی کرنی ہو تو اوپر بھی ہو سکتی ہیں تو اوپر سے بھی ہو چکا ہے سیدھا لیکن جو نیچے کا پارٹ ہے وہ تھوڑا سا لک میں آ چکا ہے گائز مطلب تھوڑی سی بیوٹی لگ رہی ہے تو اب چیک کر سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے پورا گائز تو یہاں پہ یہ شوروم میرا تقریباً آلموسٹ یہاں پہ دن ہو چکا ہے تو اس کو سینٹر کر کے لگا دیتا ہوں یہ چیک کر رہے ہیں بوٹ کو یہ بوٹ کو لگا دیتے ہیں سینٹر بوٹ کی لائٹ بھی بہت زبزز لگ رہی ہے رات میں یہ چیک کر رہے ہیں جے آٹوموبائز اور یہاں پہ یہ ہو چکا ہے پورا شوروم کا فائنل لک آپ چیک کر سکتے ہیں گائز مطلب کے مطلب بہت زیادہ آلہ لگ رہا ہے میں سینٹر بوٹ چینج کرنے کی چکر میں تھا کہ کیا پتہ ہے اس کی ڈیزائن وغیرہ چینج ہوتی ہو تو میں بوٹ بھی بہت بڑا سا بنا دوں لیکن ابھی اتنی اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ میں بوٹ کا ڈیزائن وغیرہ چینج کر سکوں لیکن یہ فائنل لک آپ چیک کر سکتے ہیں شوروم کی یہ پارٹ چیک کریں گائز مطلب کتنا پیارا لگ رہا ہے آفیس کے اوپر والا ایسا تو آج کی ویڈیو کے لیے ہم اتنا ہی رکھتا ہیں ہم نے آج اپنا شوروم ٹک ٹاک بیلڈ کر دیا ہے لیکن اس شوروم کے اوپر اور بھی زیادہ کام کرنا ابھی باقی ہے گائز تو وہ ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی گوڈ بائی